ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کے اسلام با سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش راہ مدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی امید ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور امید ہے کہ سال دوہزار چوبیس کے نوے مہینے کا آخری دن یعنی کہ تیسوہ دن آپ کا اچھا گسرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر تفسریں اور تجزیعیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پڑوسی ملک عوامی جمہوریہ چین سے مطالق معلومات وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ چین عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی پچھتر ویں سال گیرہ جو ہے اس کی تقریبات جاری ہیں اور یکو مکتوبر انیس سو انچاس کو دنیا کے نقشے پہ عوامی جمہوریہ چین کے نام سے ایک مملکت جو ہے وہ مارزِ وجود میں آتی ہے اور ان پچھتر سالوں میں چین نے جس تیزی سے ترقی کی ہے جس طرح سے اس نے اپنے عوام کا میار زندگی بلند کیا اور جس طرح سے ایک ہم نصیب معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ ہمیں کوشان نظر آتا ہے اب اس بات کو چاہے وہ دوست ممالک ہیں یا چاہے وہ حریف ممالک ہیں مانتے سبھی ہیں لیکن ہاں حریف ممالک جو ہیں ان کا چونکہ انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ تو چاہیے تو وہ کبھی کسی بہانے سے تو کبھی کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انگوشت نمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ ان پچھتر سالوں میں چین کی جو سوشلسٹ ڈیموکرسی ہے وہ کس طرح سے اس نے چین کے رہنے والوں کو سمر بار کیا ہے اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اس نظام کو بجائے اس کے کس سمجھا جائے کہ یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ اس کا طرز حکمرانی کیا ہے جمہوریت کے تقاضے جو ہیں وہ کس طرح سے پورے کیے جا رہے ہیں اس کو سمجھے بغیر صرف اپنی وضع کردہ جمہوریت کی جو تعریف ہے اسی کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے اور مغرب اب بھی اس بات پہ مصر ہے کہ نہیں چین میں جو کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے اور ایک ہی پارٹی اتنے عرصے سے حکومت کرتی چلی آ رہی ہے کمینیس پارٹی آف چائنہ تو وہاں پہ ان کے بقول کے مبینہ طور پہ چین میں ڈیموکرسی نہیں ہے چین میں جمہوریت نہیں ہے بلکہ آمرانہ ایک طرز حکمرانی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے آج ذرا ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ چین کا طرز حکمرانی ہے کیا اور جو چین کی جو سوشلس ڈیموکرسی جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا معنی رکھتی ہے ہمارے سے ٹلو فول لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کا ریمان شوکت صاحبہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم نے یہ دیکھا کہ پچھتر سالوں میں اب یہ پچھتر انیورسری منائی جا رہی ہے چین میں اور اس کے لئے تقریبات پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں اور چین میں بھی جا رہی ہیں اور دنیا میں جہاں پہ بھی چین کے جو دوست ممالک ہیں وہ اپنے سطح پہ اور جو عوام ہیں چونکہ دنیا بھر میں ہمیں معلوم ہے کہ چین کے باشندے جو ہیں وہ آباد ہیں تو وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پچھتر سالوں میں جو ان کی سوشلس ڈیموکرسی ہے اس نے بہت ہی ایک تواتر کے ساتھ پیش قدمی کی ہے اسلاحات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ایک جدید انداز ہمیں اس کا نظر آتا ہے اور اس کے جو سلاحیت ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی شوپی نہیں ہیں لیکن جو مغربی قوتیں ہیں وہ اب بھی اس بات پر موسیر ہیں کہ نہیں یہ ڈیموکرسی نہیں ہے بلکہ یہ ایک نون ڈیموکرٹیک اور آثوریٹیریرین جو ہے وہ ایک ون پارٹی رول چل رہا ہے پہلے تو ہم یہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چین کا جو جمہوری نظام ہے جو سوشلس ڈیموکرسی ہے وہ ہے کیا جی بہت بہت شکریہ ناصر صاحب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت پوری دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی چینی عوام موجود ہیں وہ اپنا پچھترون جو ہے اپنے ملک کا جو ہے جیسے کہنا چاہیے کہ وہ سیلیبریشنز کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے ان کو تہنیتی پیغامات اس پر موصول ہو رہی ہیں کچھ دن پہلے مجھے بھی موقع ملا اور اسی طرح پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے جو ہے یہ چین کے جو پچھترون سالگیرہ ہے اس کا جو فانوڈیشن دے ہے اس کے حوالے سے تقریبات جاری ہیں اور ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے کہ مجھے ایک جگہ پر موقع ملا بات کرنے کا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میرے سے کوئی عوامی جمہوریہ چین کی تعریف پوچھے یا بات کرے تو میں اس کو 3D کہوں گی اور 3D کس طرح سے کہوں گی کہ جو دیلیجنٹ ڈیگنیفائیڈ اور ڈسیپلنڈ عوام جو ہیں یا ڈسیپلنڈ لوگ مل کر اس کو عوامی جمہوریہ چین بناتے ہیں یا پیپلز رپابلک آف چائنہ بناتے ہیں تو جس طرح مجھے وہاں پر موجود لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بڑی ایک زبدست قسم کی مثال ہے کہ دیکھئے ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ جہاں ان کا جو لیونگ سٹائل ہے یا جو ان کی کہہ لیجئے کہ ان کا جو حکومت کا سٹائل ہے یا جس طرح سے سوشلسٹ ڈیموکرسی کی بات کی جاتی ہے کہ کیسے ان کے ملک میں ریفارمز بھی آتی ہیں دوسری طرح سے یہ ایک طرح سے اس قابل بھی ہیں گورننس جو ہے ان کی ان چیلنج رہتی ہے اس کو کوئی اس طرح سے چیلنج نہیں کرتا تو اس میں یہی بات سامنے آئی کہ دیکھیں ان کی جو عوام ہے اس کے جو چہروں پر مسکراہت ہے اس کے عوام کی جو محنت ہے شب و روز کی اور جو آج جس مقام پر دنیا اگر چین کو پہچانتی ہے دوسری عالمی معیشت کے طور پر تو ہمیں اس کے عوام کو ضرور سرانا چاہیے جنہوں نے اس کو آج اس لیول پر پہنچایا ہے کہ جو ویسٹرن ڈیموکرسیز ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ ڈیموکرسی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ بائی دی پیپل فور دی پیپل اور فرم دی پیپل وہی اس کی آج ہمیں نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں ایک طرف سے ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل ڈیموکرسی کیا ہے کس طرح سے ان کا جو نظام چل رہا ہے اور جیسے آپ نے بھی بات کی کہ سوشلزم کیا ہے کس طرح سے جو ویسٹرن دنیا ہے وہ اسے انسیکیور ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین کے پاس یا کہہ لیجئے کہ ایک مختلف طرح کا سیاسی نظام ہے جو کہ ایک پارٹی رول یا اتھولیٹیریانزم کو نہیں ظاہر کرتا بلکہ یہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس میں ملٹی پارٹی کوپریشن شامل ہے اس میں بہت ساری جسے کہنے چاہیے کہ نمائندوں کو حق حاصل ہے کہ وہ مل کر جو ہے وہ کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں اس میں سیاسی کنسلٹیشن بھی شامل ہوتی ہیں اور ایک لیڈرشپ کے انڈر وہ کمیونیس پارٹی آف چائنا کے انڈر جو ہے وہ اپنا ایک یونیک پولیٹیکل پارٹی سسٹم انٹرڈیوز کر آتے ہیں اور یہ ہمیں چین کی تاریخ سے نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اپنے ملک کو انہوں نے غربت کے اندھیرے سے باہر نکال کر اور آج اگر دنیا کی دوسری عالمی بڑی معیشت بنایا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس سسٹم کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس کی تاریخ بنتی ہے دوسری طرف دیکھیں اگر ہم دیکھیں کیوں ہوں ویسٹرن ڈیموکرسیز یا ویسٹرن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمیں چین کی اوپر تنقید کرتے نظر آتی ہیں دیکھیں ہم بڑے آسانی سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن ڈیموکرسیز ہیں وہ الیکشنز کراتی ہیں الیکشن کیمپین چلتی ہے اگر ہم آج کی تازہ مثال آج کل کی تازہ مثال دیں تو امریکہ میں جس طرح سے اس وقت الیکشن کیمپین چل رہی ہیں کہ مباحثے ہوتے ہیں ایک طرف ایک پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں یا پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں دوسری طرف دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کا ایک منفیسٹو ہوتا ہے اس میں وہ بہت سارے وعدے کرتے ہیں لیکن انپورچنیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باوجود اس کے جو ویسٹرن یا مغربی قوتیں یا مغربی طاقتیں مغربی ممالک جو ہیں اپنے اس طرح کے ایجنڈاز یا منفیسٹوز اپنے الیکشن کیمپینز میں چانٹ کرتے ہیں لیکن جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ فوراں جب بھی جیسے کہنا چاہئے کہ اس پولٹیکل سسٹم کو یا گورننٹ کو رن کرنا شروع کرتے ہیں تو فوری طور پر اپنے وہ عوام سے کیے گئے وعدے بھول جاتے ہیں اور ایک طرح کی اس دور میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ پارٹیز بھی رہیں یا ان کے جو پہلے کے سسٹم سے اسی طرح سے اس کو رن کرتے ہیں اور کوئی تبدیلی ہمیں یا واضح فرق نہیں نظر آتا کہ ڈیموکرسی میں اگر اس کو موڈرن جو ہے وہ ڈیموکرسی کا سلوگن دیتے ہیں یا موڈرن ڈیموکرسی کا ٹانگ لگاتے ہیں لیکن اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا دیکھیں اس میں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ان کی جو الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں اس میں پولٹیکل پارٹیز ایک طرح سے بڑا فاشسٹ قسم کا جو ہے وہ ایجنڈا لے کر آتی ہیں اس میں سیگریگیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ کو بڑی ایک اپر اور لور کلاس کی ڈیوائیڈ نظر آئے گی جبکہ دوسری طرف ہم اس میں چین کو اگر تقابلی جائزہ لے تو ہمیں چین میں اس قسم کا کوئی یا کہہ لینا چاہیے کہ چینی قوم کا مزاج ہی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا اس طرح کا کہ وہ کسی طرح کی پور رچ ڈیوائیڈ میں جائیں گے بلکہ وہ تو سوشلسٹ ڈیموپرسی پر اگر بلیف کرنے ہیں ان کا ون پارٹی رول ہے تو وہ یہ دیکھئے کہ اس میں تمام جو عوام ہے وہ ساتھ چلتی ہے اپنی حکومت کے اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی ایک خاص پارٹی یا فرد نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے جو ایک بہت بڑی چیز یا جو اسے کہنا چاہیے کہ ان کی اپنے وطن سے محبت ہے اپنے ملک سے محبت ہے جس کو وہ عوامی جمہوریہ چین کہتے ہیں اور عوام ہی اس کے ملکے جو اس کی طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے دوسری طرف بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکرسیز کو اگر آپ سٹیڈی کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک پارٹی جو کہ الیکشن پنٹیسٹ کر رہی ہے اس کی سوچ جو ہے وہ ایک طرح کی ٹینل ویژن ہے کہ اس وقت کے جو موجودہ چالنجز چل رہے ہیں پرس کی اگر اکانومی کی بات چل رہی ہے تو وہ صرف ان کا ایجنڈا جو ہے کسی بھی پارٹی کا ایک دوسرے کی ایک نومک پالیسیز کی اوپر بیشن رہے گا اس طرح کے وعدے کیے جائیں گے کہ وہ ہوں گے تو تیمپریری طور پر یا شورٹ ٹرم ہوں گے لیکن لانگ ٹرم جو ہے وہ قومی پالیسیز کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھیں گے بلکہ جب ان کو ہیلم آف افیرز پر بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب اپنے ملک کے لیے آپ پالیسیز انٹریڈیوز کرائیں کہ اوبر آل گلوبل ایکانومی کے اگر چیلنجز پر اڈریس کرنے کی بات کریں تو ان کی پارٹی کی جو شورٹ سائٹڈنس ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے اسی طرح جسا بات کی گئی کہ پارٹی الیٹیزم جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی کہ جو الیٹ ہے یا یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے وہ صرف اور صرف ایک خاص قسم کا طبقہ یا ایک خاص قسم کی پارٹی ہی افوڈ کر سکتی ہے جن کے پاس پیسہ ہے اور وہی بات جسا سے پہلے آپ نے بھی عزیز کو طرف اشارہ کیا کہ آپ کو بڑا ایک کلیر کا ڈیوائیڈ نظر آئے گا پور رچ کا جب آپ الیکشنز کی یا ویسٹرن ڈیموکرسیز قرول کرتا وہ نظر آئے گا اس میں آپ کے کہنے کو تو ان کی ڈیموکرسی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ بائی دیپل ہے کہ عوام سے ہی ہے عوام ہی اس کا چناؤ کرتے ہیں اور عوام کے لیے ہی ہے لیکن جب وہ آتے ہیں اقتدار میں تو آپ کو یہ تمام وعدے بڑے جسے کہنا چاہئے مسئلی محسوس ہوتے ہیں اور کہا یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ صرف الیکشن کیمپینز کے لیے جو ہے ایسٹرہ کے وعدے آپ کے سامنے آتے ہیں کسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن کانٹریز ہیں ان کو یا مغربی ممالک ہیں ان کو جہاں ایکنومکس یا معاشی چالنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ریسزن کے حوالے سے یا جو آپ جیسے کہنا چاہیے نسلی تاثبات ہیں وہ آپ کو بڑے کلیر کٹ نظر آتے ہیں اور خاص طرح کہ جب پور رچ کی ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو یہ مزید نظر آتا ہے کہ کیسے وہ آئیڈنٹیفائے تو کرتے ہیں جانتے بھی ہیں کہ ان کے ملک کے یا کس طرح کے سوشل کرائیسز ہیں لیکن اس کے لئے کوئی اس طرح کی پولیسی جو ہے وہ نہیں بنائی جیاتی اور اگر بنایا بھی لی جائے تو اس کی جو انپلیمنٹیشن ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج رہتی ہے دوسری طرف جب آپ چین کو اس حسلے میں سٹاڈی کریں تو آپ کو یہ پیٹن نظر آتا ہے کہ جو کنٹینیوٹی آف پولیسیز ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک بھی کسی بھی ماہدے میں اس وقت اگر جڑا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ اس بات کی تعریف کرتے ہیں عوامی جمہوریہ چین کی کہ جو ان کی کنٹینیوٹی آف پولیسیز ہیں ایک تو پولیسیز انٹروڈیوز کر آنا ان کو لے کر آنا چاہے ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم شورٹ ٹرم میڈ ٹرم گول سیٹ کیے جاتے ہیں جب بھی کوئی سٹرائٹیجی بنائی جاتی ہے کب جب بھی کوئی پولیسی بنائی جاتی ہے تحقیق کا جو انصر ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے کبھی بھی ریسرچ کے بغیر جو ہے وہ پولیسی میں ہی انٹروڈیوز کر آئی جاتی اور وہ پیپل سینٹرک ہوتے ہیں یہ بڑی کمارکہ بلکل بلکل absolutely you are right اور پیپل سینٹرک ہوتی ہے اور جب کبھی بھی اس کی جو continuity ہے یعنی کہ ایک حکمران جماعت ہے لیکن اگر اس کا نمائندہ کوئی اس طرح کی policy introduce کر آتا ہے تو اس کو پورا حق یا پوری جیسے کہنا چاہیے liberty حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کی implementation جو ہے وہ دیکھیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے bottom down approach جو ہے وہ بڑی clear cut ہے یعنی کہ عوامی جمہوری چین کے اگر آپ حکومتی سطح سے دیکھیں اور نچلے طبقے کی بات کریں ان کا آپس میں جو connection ہے آپ نظر آئے گا کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہویا اور یہی بڑا میرا خیال ہے میں سمجھتے ہیں کہ important factor ہے کہ جو ان کی continuity of policies ہیں کہ ان سے وہ جاری رہتی ہے اور سمرات آپ کو نظر آتے ہیں بڑے long term کیوں ان کا pure divide جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے کس طرح سے change جو ہے وہ باوجود اقتصادی بہرانوں کے جہاں دنیا ایک طرف اتنے سارے global challenges خاص کر کے economic challenges سے نمیت رہی ہے وہیں ہم نے چین کو دیکھا ہے کیسے وہ covid جیسے challenges سے کیسے وہ نبرداز ماں ہوئے اس کے باوجود انہوں نے اپنے ملک کی جو economy ہے اس کو shatter کی نے دیا اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو western economies ہیں جو western party systems ہیں انہوں نے ان کے ملک کی جو نہ صرف foreign policy ہے بلکہ جو domestic policies ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا یا بہت بڑا کیا بہت برا اثر ڈالا ہے کسی طرح صرف یہ western democracy تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا نظام ہے کہ جو مغربی دنیا میرا خیال ہے صدیوں سے شاید اسی system کی اوپر کسی نہ کسی طرح چلتی آ رہی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو evolve کرنے کی کوشش چاہیے کی جبکہ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عوامی جمہوریت چین نے اپنے crisis سے ہمیشہ learn کیا ہے اور ہم جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھئے دنیا میں قومیں تب ہی اوبرتے ہیں جب وہ ان کسی بھی crisis سے یا کسی بھی اس turmoil سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ان policies جو challenging time تھا اسے سیکھ کے اپنے ملک میں ایک ایسے نئی revolution میں آنا کہنے کے کہہ لیجئے اس کو یا ایک طرح کی اس جس جدو جہد سے وہ نبردازما ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے ماضی کو یا اپنے تاریخ کو فراموش نہیں کرتے بلکہ اس کو ہمیشہ as a lesson لیتے ہیں اور اپنے ملک میں کبھی بھی انتشار کا وہ کوشش نہیں کرتے اگر ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کے ملک میں جو حکمران جماعت ہے جس طرح اگر ہم چین کی مثال کریں کہ جو ایک تانہ دیا جاتا ہے کہ مستقل طور پر cpc ہی نمائندہ ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کو موقع نہیں مل رہا وہ کیا مسائل سمجھیں گے تو دیکھیں یہ بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اگر cpc یا کوئی اور حکمران جماعت ہوتی جو بھی اس وقت چائنہ میں رول کر رہے ہیں انہوں نے اپنی تحریک فراموش نہیں کی بلکہ ہمیشہ history سے lesson learn کر کے انہوں نے عوام کیلئے جو ہے وہ سہولتیں introduce کر آئی ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے چین کے ہم ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں بڑی تفصیل سے کہ مختلف طرح کے جو sectors ہیں اس میں جو جو evolution آئی ہے ایک revolution کے بعد میرا خیال ہے جو evolution ہوئی ہے اس کو وہ بھولے نہیں ہیں اور اس کو جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق اس سے ہم آہنگ ہیں اور اس کو بہتر انداز سے لے کے آگے بڑھ رہی ہیں اچھا تو اس میں ریما یہ ابھی جو آپ نے بات بتائی اب کوئی غیر جمہوری ملک ہو اور وہاں پہ کوئی عامرانہ نظام ہو تو میں تو ایک طالب علم کے طور پر پوچھ رہا ہوں کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پہ اتنی ترقی کیسے ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ کروڑوں لوگوں کو خط غربت سے نکال کے ان کا میار زندگی بلند کیسے کر سکتے ہیں تو پھر وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو جس کی وجہ سے مصر ہے ویسٹ کہ نہیں یہ جو one party system ہے یہ غلط ہے اور یہ کوئی democracy نہیں ہے کیا میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں دیکھئے اس میں ایک تو western جو democracies ہیں ان کے جو insecurities ہیں وہ بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن وہ میرا خیال ہے کھلے ہاں مجھ پہ accept نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی چین کے جو system ہے اس کی acceptance کے لیے ان کے پاس اتنی گنجائش بن رہی ہے شاید ان کے عوان چاہتے ہیں ان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ change ہو لیکن چونکہ ان کے درمیان اتنا gap ہے وہ ایک elitist rule کے تحت جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور جس میں نچلے لیول تک ایک بہت بڑا gap موجود ہے اسی gap کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ان کے حکمران تققہ ہے وہ اس طرح کی policies نہیں introduce کرانے دیتا اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1949 میں جو چائنا پیپلز پولیٹیکل consultative conference کو establish کیا گیا تھا یہ ایک وہ نظام تا جس میں multi party corporation اور political consultation کی بات کی گئی تھی cpc کی leadership کے اندر اور اسی طرح سے اس میں بہت ساری political parties اور جو نمائیہ شخصیات تھیں انہوں نے بغیر کسی party affiliation کے ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں اور نئے political party یا اس سسٹم کا حصہ بنے governance کے لیے جو ہے وہ آپ ایسی policies introduce کرنا ہیں تاکہ جو عوامی جمہوری چین ہے اس میں جب ہم نئے سیرے سے اگر ملک کو ہم نے لے کے چلنا ہے تو policies ایسی بنے کہ ان کو long term policies ہوں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سال گیرہ منا رہے ہیں تو جو ایک society اور state کا جو آپس میں ریلیشن شیپ تھا وہ آج ہمیں مضبوط سے مضبوط تر نظر آتا ہے کہ کیسے جو ان کی leadership ہے جو بھی party ہے اس میں انشور کیا ہے کہ جو چیلنجز ہیں ان کو اس طریقے سے overcome کیا جائے کہ جو long term strategic plans ہیں اور ہمیں ریکھا ہے کہ اگر آج کی بات کریں تو کیسے جو ہے وہ cpc کہنے کو مغربی دنیا اسے بہت انحراف کرتی نظر آتی ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی cpc کا دور حکومت تھا جب covid کے دنوں میں ایسا response دنیا بھر سے توقع کی جا رہی تھی کہ حکمران تک یا western democracies جو ہے وہ اپنے عوام سے بھی expect کر رہی تھی لیکن ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا اور دوسری دنیا بھر میں جس تنقیز تنشانہ لیکن باوجود اس کے کہ آپ دیکھئے کہ انہوں نے دنیا تو ثابت کیا کہ اس قسم کے مذہر کا خیز الزامات کے باوجود انہوں نے جس طرح سے اپنے ایک ون نیشن ہونے کا ثبوت دیا اور شو کی دنیا کو وہ میرا خیال ہے پوری دنیا کے لئے مثال ہیں ہم اپسر اپنے پروگرم میں ناظر صاحب گفتگو کرتا ہمارے ناظرین اس بات اتفاق کریں گے کہ چین کے تمام ایسے شعبہ جات کی بات کر لی جائے ہم چین کے مختلف ان علاقوں کی بات کرتے کہ ایک طرف پہاڑی علاقہ ہے سطح غربت سے نیچے وہاں راز علاقوں میں مقیم ہے ان کے لیے اس طرح سے تعلیم کیا جاتا ہے کہ اس کا قائبہ اٹھا سکے ٹیکنالوجی کو انشور کیا جاتا ہے اور کیوں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہم نصیب معاشرے کا ایک سوچ ہے ہم نصیب معاشرے کا جو ویجن ہے وہ ان کے فرد میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی کشارے ویچ چرچے نے جاندہ جہانے سب نو سلا میں مونڈے سارے اتھرینے پچھلایا دنیاں نوں پہ اگلی بھی سن لائے توں دلاں وچے آمیں سب نو پہ گاہ میں نیدہ دے سترینے کھلے دینے مکھڑے موسکتے ہلدے ہلدے ماؤں دم جواڑا میں فلا دی جاڑا مونڈے آدھے نکھ رہنے صدر کے جامہ تیرے نچ تھوڑا آکے نیڑے سب نو بھلا لیا میرے کو پلانے ایٹو ایٹ وچ دے انے بے کڑتا لیایا میروں دیانے ہو میں سنیا سی کہانیاں بے مر جاڑے ہو بے بے بی رکشاں میں کرا لیا میں تیرے والے آریاں بے مر جاڑے ہو دل میرے نچ لے نچ لے نچ لے نچ لے نی دل پر جاؤ ری ہو بے مر جاڑے ہو دل میرے نچ لے نچ لے نی دل مر جاؤڑی ہو اے مر جاؤڑی ہو دوروے گ میت رہاں تھی ککھوی کوئی فکرہ نہیں بلے بلے شاو آئے نا ورلڈ وائد چال دائے ساٹھا ہوئے گوڑتا پیار آئے جاچ دا پاڑا ہوئے بیڑ ہیٹ در گئی ہے اچھ گیٹے ویچ سب نو نچان آئے سانون لوں کی گند سپ کھول زادا وگھرا میز آج نارے ورکر ہے سوش اور دلہ ہوتے کارتے ہیں روز رب دیا مہر کدھی کتانی گروڑ اور ہر باری کارتے ہیں ٹرینڈ سیٹ نال دیکھ کڑا سچے بیلیاں دا گروو موسیقی 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 بات ہم کر رہے ہیں چین کے عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 سال جو گز رہے ہیں اس میں وہاں کا جو طرز حکمرانی ہے وہ کیسا ہے کیا ہے اور اس سے وہاں کے عوام جو ہیں وہ کس طرح سے مستفید ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہاں کی جو حکمران جماعت ہے اس نے دنیا میں عوامی جمہوریہ چین کا آج اس مقام پہ ہم ملک کو دیکھتے ہیں اس میں جو اس کا کردار اس حوالے سے اچھا امامی ہم بات کر رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے جو مختلف عوامی جمہوریہ چین کے جو عدوار گزرے ہیں ان میں مختلف رہنماؤں کے جو بھی دور تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ اصلاحات جو ہیں وہ اس کو وقت کے تقاضوں سے ہماہنگ کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل پہ بھی نظر رکھنے کی بہت زیادہ ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے اور یہی چیز ہمیں موجودہ صدر شی جن پنگ کی بھی اس سوچ میں اور ان کے اس ویجن میں نظر آتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی دہائی سے جب سے وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ اپنے ملک کو دنیا کے ساتھ ملاتے ہوئے دنیا کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی ایک شیڈ فیوچر کی طرف جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھے میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر صدر شی جن پنگ کے اس ویجن کے حوالے سے کہ ان کے ویجن نے چین کو کس طرح سے اس پیڈل سٹل پر ملے کے آئے جی بالکل ناصر صاحب میرا خیال ہے کہ کسی بھی جو لیڈر ہے اس کا کردار اپنے ملک کے میرا خیال ہے کامیابی میں 99% بہت کانٹیبیوٹ کرتا ہے اس کی جو پالیسیز ہیں اس کی جو سوچ ہے اس کے ایفیکٹ ہمیں وہاں کے عوام پر نظر آتا ہے ڈائریکٹلی نظر آتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اوپر ایک ایلیٹ لیول پر اگر یا حکمران طبقہ جو پالیسیز مرتب کرتا ہے اس کا ایفیکٹ لور لیول پر ہوتا ہے اب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں چین میں جہاں ویسٹرن ڈیموکرسیز کے نظر آتا ہے کہ ناکدین بہت زیادہ ہیں اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ چین میں تو شاید کوئی پولٹیکل اوپوزیشن موجود ہی نہیں اور ابھی جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ شی ویپنگ ہی آل ان آل ہے وہی سب کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور محمد وہاں پر کوئی اوپوزیشن پارٹی نہیں نظر آتی جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس کو سٹاڈی کیا جائے تو دیکھیں نظر آتا ہے کہ بلکل چین میں کاؤنٹر پارٹس موجود ہیں اوپوزیشن پارٹیز ہیں پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں لیکن وہ اسی طرح سے گورنس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو حکومت کا یا سی پی سی کا حصہ سمجھتی ہیں وہ کسی طور پر اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتی ایک سوچ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکچلی جو تمام چینی عوام ہیں ان کی جب سوچ یہ ہوگی کہ ہمارا جو اند ریزائٹ ہے یا وہ ون ون پاکٹین ہے ون ون سیچویشن ہم نے ایک دوسرے کیلئے کرنی ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو چیز ویسٹرن ڈیموکرسیز اپنے اندر ڈھوننے کی کوشش کرتی ہیں وہ آپ کو نہیں وہاں مل پاتا اور آپ کو یہی چیز چین میں نظر آتی ہے اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بغیر کسی افیلیشن کے ان کو لیجسلیشن کا بھی حق حاصل ہے وہ اسی طرح گورنمنٹ کے جو کنسلٹیشن ہے کسی بھی پالیسی میں لیڈرشپ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کوئی بھی حکومتی معاملات کو دیکھنا ہے کسی بھی طرح سے فارمیلیشن یا ایمپلیمنٹیشن تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں پر کوئی گیپ موجود نہیں ہے اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یقیناً اس کا کریڈٹ وہاں کی لیڈرشپ کو جاتا ہے کہ انہوں نے تمام عوام کو نہ صرف یہ کہ پولٹیکل پارٹیز کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں بلکہ ڈائریکلی عوام کے ساتھ منسلک رہتے ہیں انگیج رہتے ہیں اگر انہوں نے ہم نصیب معاشرے کا خواب دیکھا ہے تو یہ ہم نصیب ون ون سیچویشن میں کیسے کنورٹ ہو سکتا ہے تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں اور اگر آپ کے کہیں بھی کوئی لوپ ہولز آ رہے ہیں کسی بھی سسٹم میں یا کسی بھی سیکٹر میں تو اس کو مل جھل کر ایڈریس کیا جائے جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ میرا خال ہے ایک دوسرے کی اوپر کردار کشی سے یا سوشل میڈیا کے تھو جو اب سوشل گروپس ہیں ان کی اوپر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید کی جاتی ہے ان کی جو کہہ لینا چاہیے کہ جو کامیابی کا میار ہے وہ سوشل میڈیا کی کامیابی سے وہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم اس وقت کتنے پاپولر ہیں اور کس طرح سے ہے جبکہ چیم میں آپ یہ دیکھئے کہ باوجود اس کے کہ سوشل میڈیا کی ایپس وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں لیکن ان کو اس طرح سے ایک انڈویجول کی لائف یہ پر نہیں فوکس کیا جاتا بلکہ اس کو اپنے ملک کی ترقی چلیے استعمال کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ عوامی جمہوریت جین نے جو ہیومن سیولائزیشن اس کی ترویج کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے جو لیگیسیز کا سفر ہے وہ ان کا ہمیشہ سے جاری ہے پیپل سینٹرک اپروچ ہے یعنی یہ عوام کی جو فلاح کا جو مقصد ہے اس کو ہر موقع پر مد نظر رکھا جاتا ہے چاہے اپوزیشن بھی ہے وہاں پر چاہے ایک حکومت ہے لیکن وہ تمام جو ان کی سوچ ہے وہ پیپل سینٹرک ہے وہ عوام کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عوام اپنے لیڈر سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اتنی محبت کرتی ہے اور آپ کو ان کی کامیابی ان کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے آپ نے پہلے بھی پروگرام کے حصے میں بات کی کہ آپ دیکھئے کہ سطح غربت سے کتنے فیصد افراد کو نکالا گیا ان کو وہ تمام بیسک سہولیات محیصر کی گئیں اور یہ کریڈیڈ رہی بات ہے کسی ایک فرد کا نہیں ہے یقیناً لیڈرشپ کی جو سوچ ہے ویژن ہے ان کا جو اپنے عوام کے ساتھ محبت ہے اپنی پارٹی کو ساتھ لے ساتھ لے کے چلنے کا جو خواب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس صورت کامیاب ہے ہمیں یہ بھی نہیں بھولا چاہیے کہ چین میں جو سی پی سی کی جو پولیسیز ہیں یا جو کور سٹرائٹیجیز ہیں یہ تمام جو ہیں وہ ایک کومن گول کی طرف جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ کسی ایک ایسے سادشی یا کمپیٹیشن میں وہ اُلت جائیں اور اپنے ملک کا نہ سوچیں یا عوام کا نہ سوچیں اور یہ کریڈٹ جو ہے جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ دیکھیں ان کی جو لیڈرشپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کو ہر اس میں نظر آتی ہے کہ کیسے وہ ڈیسیزن میکن جو ہے اس کو انکارپویٹ کیا جاتا ہے اور میک شور کیا جاتا ہے کہ جہاں کسی لیپولز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سی پی سی ہے وہ مختلف مواقع پر اگر اس میں کوئی ایک پرج یا ایک سیکشن آتا ہے جو آپ کی اس وقت کی کوئی کنسلٹیٹیو میٹنگ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا تو وہ بڑے پوزیٹیو انداز سے اس تنقیب کو لیا جاتا ہے اور آخر طرح میں جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف عوام کی خلاہ ہوتا ہے ایک طرف ہم جہاں جائزہ یا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں کس طرح سے چین میں جو ہے وہ رول ان پارٹی جو ہے اگر اس کے پاس یہ ریفارمز کی سہولت محیصر ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دیکھیں ویسٹرن کے پاس کہ ہم ویسٹرن جو منٹی پارٹی سسٹم اپنے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی تو ریفارمز کی آپشن ہوتی ہے تو پھر وہ کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے تو جب آپ اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ باوجود اس سے کہ ان کے پاس پارلیمنٹ موجود ہوگی ان کے پاس لیڈیسٹیٹیو باڈیز موجود ہوں گی لیکن شاید ان کے پاس وہ لیڈرشپ میسر نہیں ہے یا لیڈرشپ کی وہ ویژن یا دور اندیشی جسے کہنا چاہیے کہ وہ میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے سوچے اور آخر میں آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ بے شک وہ کہنے کو دیموکرسی بائی دی پیپل فور دی ویڈل ان فرم دی پیپل کا سلوگن چینٹ کرتے ہیں لیکن جب ان کی اس لیول پر معاملات پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کا مضبوط ہونا اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلنا یا اس لیڈر کے جو فیصلہ سازی کی جو ایک صلاحیت ہے وہ کتنی اہیت کی حامل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نہیں جانتے کہ یا نہیں سمجھتے کہ اس وقت چین کو دنیا بھر سے کتنے زیادہ چیلنجز کا سامنے صرف یہ نہیں کہ اس کے اس کو ویسٹرن دنیا سے ہی جو ہے وہ معاملات جو ہیں اس طرح کے ہیں ہم نے ہر فورم پر دیکھا ہے کہ چین نے ہمیشہ خطے کی بھلائی کی بات کی ہے کیوں بار بار ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے یا اس طرح سے ایک ساتھ آگے بڑھنے کی اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ پریزیڈن شی جی پنگ یا عوامی جمہوریہ چین کی طرف سے گلوبل ساؤت کی جو پروسپارٹی ہے گلوبل ساؤت کی جو ترقی ہے اس کی بات کی جاتی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھئے چین کا جو اپنا سکر ہے وہ کوئی آسان نہیں تھا چین جس طرح غربت سے باہر نکلا ہے اس کے ایک ایک باشندے کا خون پسینہ اس میں شامل ہے اور ان کی جو محمد ہے اگر آج ان کو پی داکھ کر رہی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو اپنی آیاشیوں میں اڑا دیں بلکہ وہ اس چیز کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اپنے ملک کے جو جو یوت ہے یا ان کے جو ملک کا ٹیلنٹ ہے اس کو وہ اپنے لیے تھرٹ نہیں بننے دے رہے بلکہ اپنے اس ایسید کی قدر کرتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں اگر ان کو ویسٹرن ڈیموکرسی سے یا کسی اور ممالک کے اگر کوئی خدشہ ہے تو ان کی عوام جو ہے اس کیلنج کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق جو ہے آنے والے وقتوں کے مطابق اپنے آپ کو پیار کر سکے چین کی جہاں ہمیل سیولائیزیشن کی بات کی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ چین کی جو پہچان ہے آپ کو نظر آئے گا کہ کیوں جس کا میں نے شروع بات کی کہ 3D کا جو ورڈ استفال کیا گیا ہے کہ ڈیمیفائر ڈیلیجن ڈیسیپلنڈ کہ آپ کو نظر آئے گا کہ 24-7 کام کرنے والی اپنے ملک کو پی بیک کرنے والی جو قوم ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سسٹمز میں نہیں ملشتی بلکہ وہ اس طرح کی سیولائیزیشن یا لیجیسی کری کر رہی ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کو فالو کر رہی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے ہر خطے اور علاقے میں ڈائیورسٹی موجود ہے ان کے مختلف طرح کے کلچرز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس کلچر کو انہوں نے ایسے سے بدلا ہے اور وہ ایک ایسا سرمایہ ہے ان کا جس کو دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ جائے گریٹ وال آف چائنا کی بات کریں یلو ریور کی بات کریں شنگھائی ٹاور کی بات کریں پوری دنیا ایک طرف ہوگی اور چین کی ایسی خوبصورت جیسے کہنا چاہیے کہ سیولائزیشن لیجیسیز ہیں جن کو یہ کیری کرنا ہے اور پوری دنیا اس کو وزٹ کرنے بھی جاتی ہے اس سے انسپائر بھی ہوتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ویسٹرن ڈیموکرسیز کے تقابل میں اگر چین کے اس سسٹم کی بات کریں تو آپ کو چین کا سسٹم اس لیے کامیاب نظر آئے گا کہ باوجود تنقید کے کہ وہ شاید ون مان رول ان کے نظر آتا ہے یا ون پارٹی رول نظر آتا ہے لیکن اس ون پارٹی رول میں جو ہے وہ تھریٹس کم ہیں اور یا ٹیلنجز کم ہیں اور اس میں اپورچولیٹیز زیادہ ہیں اور یہی وجہ ہے آپ کو چین جو ہے وہ کامیاب نظر آتا ہے جبکہ ویسٹرن ڈیموکرسیز آپ کو فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈیموکرسی لگا کے ہائک بہت کی ہے لیکن ان کا جو پولٹیکل جسے کہنا چاہیے آخر میں وہ ایک طرح کا ڈراما ہی ٹرن آٹ اور اس طرح کی جو کہنا چاہیے جو کامیابی ہے جو وہ سمیتنا چاہتے ہیں وہ ان کے حصے میں نہیں آتی اور دوسری طرف جو عوامی جمہوریہ چین خاموشی کے ساتھ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ان کی کامیابی جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت موجود ہے کہ وہ کیسے ان کا پولٹیکل سسٹم کامیاب ہے بہت بہت شکریہ ریمار شوکت صاحبہ آپ کے وقت اور تدزی ہے کہ جی جی ہمیں سے ٹیل فون لائن پہ موجود تھی سینئر تدزیہ کا ریمار شوکت صاحبہ اور وہی بات ہے کہ ان پچھتر سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جین جو ہے اس نے تیز رفتار معاشی ترقی اور طویل مدتی سماجی استحکام جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور یہ بلا شبہ وہاں کی جو حکمران جماعت ہے وہاں کی جو قیادت ہے اس کا ویجن اور اس کا اپنے عوام سے اس کی سنسیریٹی جو ہے اس کو یہ ظاہر کرتی ہے آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہی سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگیوز ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر خدا بھامان